چونٹیوں کا لائف سٹائل اور ان کا کمیونکیشن ذرا ان آیتوں پر غور کریں اور سلیمان کے لیے جنوں اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے اور ان کی درجہ بندی کی گئی یہاں تک کہ جب چونٹیوں کے سامنے میدان میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ چونٹیوں اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تم کو کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو یہ قرآن جیس کی صورت نمل ہے اور آیت نمبر ستارہ اور اٹھارہ ہے آگوزہ ماضی میں کچھ لوگوں نے اس کے اوپر مزاق اڑایا کہ کیسے ہو سکتے گی چونٹیاں دوسرے سے باتیں کرتی ہیں لیکن ریسنٹ ٹائنس میں ریسرچ نے ہمیں بتایا ہے خاص کر چونٹیوں کے حوالے سے کچھ ایسی باتیں جو ہمیں پہلے نہیں پتا تھی ریسرچ نے ہمیں یہ بتایا ہے جو چونٹیاں اور کیڑے مکوڑے ہیں ان کی جو لائف سٹائل ہے یا ان کا رہن سہن ہے وہ انسانوں کے طریقوں سے بہت ملتا جلتا ہے اب ان سے کیا مراد ہے میں آپ کو انشاءاللہ بتاتا ہوں نمبر ایک جب چونٹیوں میں سے کوئی ان کی چونٹی مر جاتی ہے تو وہ بھی ان کو دفناتی ہیں جیسے ہم انسان اپنے لوگوں کو دفناتے ہیں ان کا بڑا پیچیدہ سسٹم ہے کام کو ڈیوائیڈ کرنے کا جہاں پہ ان کی منیجر ہوتے ہیں سپروائزر ہوتے ہیں ورکر ہوتے ہیں اس طرح سے کبھی کبھار وہ رکھ کر ایک دوسرے سے انفرمیشن بھی شیئر کرتے ہیں نمبر چار ان کا بہت ایڈوانس میتھڑ ہے ایک دوسرے سے بات کرنے کا ان کے درمیان بھی چیزوں کیا تبادلہ ہوتا ہے وہ اپنے اناج کو سردیوں میں زخیرہ کر کے رکھتے ہیں اور اگر ان کا اناج خراب ہونے لگے تو وہ فوراں سے اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسی ہی یہ بڑھتے رہے تو یہ خراب ہو جائیں گے یا اگر ان کا جو اناج ہے وہ بارش کی وجہ سے گلا ہو جائے تو وہ اس کو سورج میں لے جاتے ہیں سورج کی دھوب لگواتے ہیں اس کو اور جب وہ سوک جاتے ہیں تو وہ واپس اس کو اندر لے آتے ہیں جیسے کہ ان کو پتا ہو کہ یہ سارا طریقہ ہے کہ اس سے ان کا اناج خراب نہیں ہوگا تو وہاں کا انجا خراب نہیں ہے کتنی